ویلکم ٹو می نیو ویلوک تو کیسے ہیں آپ لوگ اب یہ ہیپی ہو جاؤ گے یہ نیو سن کر پاکستانیوں کے لئے بھی ایک اچھی خبر ہے اور بہارت کے لئے بھی ایک اچھی خبر ہے پاکستانیوں کے لئے اچھی خبر یہ ہے کہ محمد آمیر ٹیم میں کم بیک کر رہے ہیں اور بہارت کے لئے اچھی خبر یہ ہے کہ نسیم شاہ انجری ہے اب بہارت کے لئے اچھی خبر کیسے ہوئی بہارت کے لئے اچھی خبر ایسے ہوئی اگر نسیم شاہ ہندوستان میں آئے گا تو مجھے پتہ ہے کہ جتنی بھی ہندوستانی لڑتی ہوں گی وہ نسیم شاہ کے پیچھے پاگل ہو جائیں گی اور پھر نسیم شاہ اکیلے پاکستان نہیں آئے گا کم سے کم بیس پندرہ سندر سندر گوری گوری چکنی چکنی لڑتیاں ان کے ساتھ آئے گی اگر میری باتوں پہ آپ لوگوں کا ویشواس نہیں ہو رہا تو چلو یہ ویڈیو دیکھ لو اور ویڈیو کے انڈ میں میں آپ لوگوں کا کلاس لیتا ہوں تو چلو کیا بات ہے یا کیا لف سٹوری ہے کیا لف سٹوری ہے لف سٹوری ہے ویڈیو دیکھ لیں نسیم شاہ بھولنگ کروا رہے اور اروش جوہنا وہ پر بیٹھ ہوئے اور بس صرف نسیم شاہ کو دیکھ رہے کیوں دیکھ رہے کیونکہ نسیم شاہ سندر ہے نسیم شاہ جو ہے نا چکنا ہے چکنا اور اروشی کے ادھر دل پہ انہوں نے جگہ بنا لی مطلب اروشی کا دل تو خیر اتنا ساپ نظر نہیں آ رہا کیونکہ اروشی کے دل پہ اتنا بڑا گوش رکھا ہوا ہے نا اور نسیم شاہ کی ٹھلنگ دیکھ اور نسیم شاہ نے اس جگہ اپنا جگہ بنایا ہے کہ جہاں پر اروشی نے مطلب اتنا بڑا گوش رکھا ہے اور اس گوش کے نیچے دل ہے تو نسیم شاہ نے ادھر ہی اپنا جگہ بنایا ہے اروشی کے دل میں اب ذرا سوچو امیجن کر لو اب یار اگر کسی کے اندر اور باہر آگ لگ رہی ہے نا تو پلیز برپ کا استعمال کرو اپنے آگ کو بجاؤ اور میرے ساتھ سوچو پیل کرو کہ جب اروشی اور نسیم شاہ کا شادی ہوگا اور پھر اروشی کمرے میں آئے گی اور کمرے میں ہر جگہ پول پول نیچے پول اوپر پول دائیں پول بائیں پول ہر جگہ پول پول ہوں گے اور پھر جب نسیم شاہ اروشی کے قریب جائے گا تو وہاں بھی پول جب نسیم شاہ اروشی کو دے گا تو وہاں بھی پول جب اروشی نسیم شاہ سے لے گی وہاں بھی پول اور جب وہ دونوں ملیں گے وہاں بھی پول اور جب کن دونوں کا وہ چل رہا ہوگا اس میں بھی پول اور جب اروشی سے پیدا ہوگا تو وہاں بھی پول مطلب امیجن کرو کہ کیا سین ہوگا کہ نصیم شاہر آئے اور ادھر سے انوشی بھی آ رہی ہے اور دونوں سامنے کڑے اور کمرمین اس کے سامنے اور پھر وہ مطلب اور پھر مطلب وہ ایک دوسرے کے باہوں میں باہر ڈالیں گے اور خرام خور لڑکے جو ہے نا وہ صرف ایسے رہ جائیں گے ان کے موں میں پانی آئے گا اور نیچے ٹوٹی پہ ان سے یہ پانی جائے گا کیونکہ ان میں جیلی سن ہوگی تو اس پہ میں کہتا ہوں کہ اگر نصیم شاہ انجری ہے تو یہ تو ہندوستانیوں کے لیے اچھی خبر ہے گوڈ نیوز ہے اور لیکن ہمارے پاکستانیوں کے لیے بیڈ نیوز ہے کیونکہ اروشی کا بائی فرینڈ نصیم شاہ پاک انڈیا نہیں آسکے گا تو چلو نصیم شاہ ناسی لیکن انڈیا ٹیم کا باپ محمد آمیر نے کمبیک کیا ہے اگر اس دفعہ پاکستان انڈیا کے اگینسٹ ایک سو بیس رنگ بنائے گا نا تو انڈیا کو ہزاروں سال لگ جائیں گے لیکن وہ ایک سو بیس رنگ نہیں کر پائیں گے کیونکہ انڈیا والوں کے ابو محمد آمیر جو ٹیم میں ہوگا وہ پہلا بول کریں گے روحید شرمہ کو اوٹ دوسرا بول کریں گے کولی کو اوٹ تیسرا بول کریں گے شہناز گلے کے شہباز گلے او چوتہ بول کریں گے ارجن کمار ہے کے کیا بلے اوٹ مطلب جادیجہ پانڈیا سب کو آمیر آؤٹ کر دیں گے اور ایک ہی اور میں چھے وکٹ لیں گے محمد آمیر انڈیا کی پی سی بی یہ چاہتی ہے کہ مطلب پاکستان ورڈ کپ کلنے کے لیے ہندوستان نائن ان کو گیم کی نہیں پڑی ہوئی ہے ان کو صرف بچوں کی پڑی ہوئی ہے کیسا نہ ہو کہ نسیم شاہ اور یہ ہی ہینڈسوم لڑکا گیا تو ہمارے کروڈ کے سارے بچے ہیں وہ اپنے ساتھ پاکستان لیں گے ہمیں نہیں چاہیے اگر کوئی نسیم شاہ سے پیار کرتا ہے یا تو ان کا اپنا کام ہے تو کرنے تو وہ نسیم شاہ کے پیچھے ہی گے ہمارے پیچھے دوری ہی گے بس ہم تو صرف دیکھتے رہیں گے چونلو ہونٹ تیرے دل کی اہی ہوئی شہر بس صرف ہم تو یہی کر ساتے اور کچھ نہیں کر ساتے تو اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی تو پلیز لائک، کمیٹ، شیئر میرا چینل کو سبسکرائب کلو اور بل کے گنٹھی پر اتنا بڑا سا پتہ مار دو تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے لیو می سپورٹروں